بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیورس پرگرام میں خوش آمدید میں ہوں حیدر حیات خان اس وقت ملک میں اسمبلیشنوں کے تحلیل ہو چکی ہیں کیر ٹکر سیٹ اپ ہے ہر جگہ چار اصوبوں میں بھی وفاق میں بھی لیکن جیسی کیر ٹکر سیٹ اپ آیا جو سابقہ حکومت میں جو جماعتیں موجود تھیں ایک تھوڑی سی کنفیوشن آگئی ہے اب یہاں پر نوے روس کے اندر انتخابات ہوں گے یا انتخابات جو یہ فروری تک جائیں گے پاکستان پی بوز پارٹی جو کوالیکشن کی ایک بڑی پلیٹیکل پارٹی تھی سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر جنہوں نے سینسرز کو کی اپروول دی اور اس کے بعد پر سینسرز نوٹیفائی ہوئے اور اس بنیاد کے اوپر الیکشنز کے ڈیلے ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں پی بوز پارٹی نے اپنی سینٹرل ایڈجیکٹیو پیوٹی کے اجلاس میں یہ کٹیگوارکلی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوے روس کے اندر انتخابات ہوں اور ہم اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کریں گے اس عظم کا بھی اظہار کیا ہے بلاوالپوٹو زرداری صاحب نے جو چیمہ نے پاکستان پی بوز پارٹی کے تو پھر جو سی سی آئی کی امیٹنگ کے اندر اپروول تھی اس کا مقصد کیا تھا کیا پیپلز پارٹی اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ اس اپروول کے بعد انتخابات آگے چلے جائیں گے یا اگر پیپلز پارٹی کو اس وقت کی کنوے کیا گیا کہ نہیں اس کے بعد انتخابات وقت پر ہوں گے تو پھر گین کس نے کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پروگرام میں اس کو ڈسکاس کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رحمہ سیدہ شہلہ رضا صاحبہ صبح وزین ہیں میڈم بہت شکریہ آپ کی بات کا اسلام علیکم بہت اللہ علیکم السلام کیسے مزاج وامتریریت سے آپ سکھا کے بلکل چھیک میرے سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ جو سی سی آئی کی اب پروول ہوئی سی ایم سند اس میٹنگ کا حصہ تھی دیفنیٹی انہوں نے پروف کیا اس کو اس وقت آپ کو نہیں کنوے کیا گیا کہ اب اس کی وجہ سے انتخابات دلے ہو سکتے ہیں دیکھئے جس وقت یہ پروف ہوئی تو اسیملی ڈیزولف ہونے والی تھی اور اس کا مطلب تھا کہ جو کام اسیملی نہیں کرنا ہے وہ نہیں ہو سکے گا اس میں جو ڈیجٹ میں تبدیلیاں آئی ہیں پاپولیشن کی وہ صبحی سطح پر بہت کام ہے اور اس میں پڑا سا ایکٹر کے ایک آرام سے الیکشن ہو سکتا ہے آپ اس میں نئی ہلکہ بندیاں تو نہیں کر سکتے وہ کام جو ہے وہ آئینی ہیں اور اس کو اسیملی سے اپنوبر لینا ہوگا اگر آپ یہ کریں گے کہ اپنا ہر کام جو ہے وہ دوسروں کو دے دیں گے کہ یہ کام الیکشن کمیشن کرے یعنی کہ وہ ری رائٹ کرے اور پنجاب میں جب اسیملیہ سوڑی گئیں تھی تو اس وقت تو پر ایمپورٹ نے کوش ری رائٹ کیا تو پھر آپ پارلیمانی سسٹم کو ختم کر دیں ہر ایک کو کہتے جسل کیا ہے وہ کام کر لیں تو یہ ایک بالکل انڈریسٹوڈ بات کی کہ جنال یہ حلقہ بندیاں ایسی طرح رہے ہیں یہ کہیں نے لکھا کہ سینسس کے بعد فوراں حلقہ بندیاں اور الیکشن روح کیے جائیں تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے صبحی سطحہ پر اتنی بڑی تپیئیر نہیں ہے اور اس کو ایجسٹ کیا جا سکتا ہے انہی حلقہ میں اس کے اوپر ہی رہوں گا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا ایک تو کال چلیں آپ کی سینٹرل اگجیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بھی اس کے اوپر دسکشن نہیں اور اس کے بعد جو اعلامیاں جاری ہوا اس کے اندر بھی کٹیوارک لیے چیزیں واضح ہوئیں لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ پارلیمنٹیرینز جو فارمر ہیں یا موجودہ اس وقت سینٹ کے میمبرز ہیں ایون وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ چونکہ اپریویر ہو گئی ہے تو نوے روس کے اندر تو اب انتخابات کا انقاد ممکن نہیں ہے لہٰذا آپ پلٹیکل پارٹیز کو تھوڑا سپورٹ کرنا چاہیے سسٹم کو تاکہ زیادہ ڈھلین آئے اس کے اندر تو اس سے پہلے کیا آپ آپ لوگ کلیر نہیں تھے یا آپ لوگ کو اب انتازہ ہو گیا کہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی بات غلطی کی نہیں ہے ضرور نہیں ہوتا کہ ہر بیٹرین میں کوئی نہ کوئی شخص بریفنگ لے کر بیٹھے اور میں اس وقت حیران ہو گئی تھی کہ جب سارے لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ سانسز ہو گئے اب الیکشن نہیں ہوگا لیکن میرے ہی سی ایم نے کیابلٹ کے میٹنگ میں کہا کہ ہم نیویمبر میں الیکشن کے بعد انشاءاللہ اسیمبلی میں واپس آئیں گے اور وہاں پہ یہ بڑا آرام سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو سانسز کے باتیں ہیں اس میں تو پھر جب یہ والی باتیں سامنے آئیں تو اس وقت بھی ہم خاموش رہے لیکن جب الیکشن کمیشن میں تو اتنا کچھ نہیں کہا لیکن کور دلشاد تھا کیونکہ اس وقت ایڈوائزر تو پنجاب سی ایم ہے اور اس وقت تو الیکشن کمیشن میں تجھ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نو مہینے لگ سکتے ہیں تو یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے کہ کیسے ایک باہر بیٹھا میرے لیے بہت کابل اترام ہیں میرے بھائی ہیں وہ انہوں نے کہا اور الیکشن کمیشن چا باتا رہا ہے کہ کب انہیں کس وقت کرنا ہے تو یہ چیزیں کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی پوزشن واحد پرے اور یہ کوئی اتنا بڑا سام نہیں ہے کہ اس کے لیے چاہیے 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 ہو یہ تھوڑی سی یہ پورے ایک اب نوٹیفکیشن بھی نکل سکتا ہے کہ کس نشست پہ کس چارج میں لوگ بڑے کس بلوک میں لوگ بڑے یہ کوئی اتنا بڑا کام لیے جس کے لیے جو ہے وہ آئین کی خلاف وردی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن ہلکا بن لیاں کرے اگر ہم ملکی بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کریں آپ پاکستان پیلیس پارٹی کی بات کر لیں پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں دونوں بڑی پلیٹکل پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ ایس پر کانسٹیٹوشن نووے روز کا ذرہ انتخابات ہونے چاہیے مسلم لیگ نواز کا موقف اس سے ہمیں تھوڑا سا ہٹ کے نظر آ رہے ایون شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ ہمیں بطور پلیٹکل پارٹیز ہمیں فیسیلٹیٹ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو تاکہ وہ انتخابات کے انقاد کے اندر کسی طرح کو پر رکھنا نہ ڈلے اور جیسے یہ ہلکا بندیوں کا عمل مکمل ہو اس کے بعد ہم انتخابات کی طرف جائیں گے یعنی اشارہ تا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیکے نومبر میں تو اب ایلیکشن نہیں ہے ایلیکشن کمیشن کا جو شیڈول اس کے مطابق میں آگے چلنا چاہیے آپ کیا خیال میں نون لگ کیوں چاہتی ہے کہ ایلیکشن نووے روز میں نہ ہوا اور پھوڑا ٹائم اس سے ایکسیڈ کر جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ فیسیلٹیک کرنے کا مطلب نہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ تیچرز ملائیں اپنے ساتھ دوسرے لوگ اور ایک کام جو کہ یہ دیر سے ہو رہا ہے اس کو جلدی کر لیں فیسیلٹیک اس طرح بھی تو سکتا ہے اس سے تو کوئی بسلا نہیں ہے آکر کیا ٹیکہ گورورمنٹ بھی فیسیلٹیشن سے بنتی ہے کہ مختلف شبائے زندگی سے لوگ اٹھا کے ان کو آپ سسٹم کو چلاتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نون لیگ کو بتانا چاہیے کہ اگر وہ بیلے چاہتے ہیں تو ان کا ریزن کیا ہے ہم بات کریں گے تو وہ سخت ہو جائے گی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا ساتھ جب اپنے کام میں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جلد از جلد الیکشن ہونا چاہیے اب جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے بڑی چینج نہیں ہے چونکہ ہمارا اقتصا سب سے بڑا مطلہ کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ سراچی میں ہیڈ کاؤنٹ صحیح نہیں ہوا ہے اور اس کے باوجود کہ ساری پارٹیز نے ایکسپٹ کر لیا تھا جی ڈی 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 ڈان وہاں بیٹھے میں تھے اور فیڈرل گورورنمنٹ میں اور انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا صرف ہم شور مچا رہے تھے تو جب ہم نے ڈیجٹ دیکھی ہے تو اس کو ہم نے اپروف کیا ہے کہ کھیک ہے کم ہوگی یہ ایک بہتر ایک کاؤنٹ ہمارے سامنے آیا ہے تو اس کے بعد اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں کیونکہ یا تو میں بیٹھوں پورا پرگرام کروں اور یہ پورا ایک سکتا کر دکھاؤں کہ کس جگہ کیا تبدیلی آئی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں ہلکہ بندیوں کی ضرورت میں گی ٹھیک ہو گیا اچھا میم ایسے چلیں ٹھیک ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کوئی اتنا مشکل کام تو ہے نہیں ہے الیکشن کمیشن نے کون سے اسلام آباد میں بیٹھ کے پورے پاکستان کا نقشہ سامنے رکھ کے ہلکہ بندیاں کرنی ہے ہر ڈسٹرٹ میں ان کے آفیسے ہیں ہر ڈسٹرٹ میں ان کے آفیسے ہیں موجود ہیں اور ڈسٹرٹ میں بھی ہلکہ بندیاں ہو تو یہ کچھ ٹائم ٹیکنگ پروسس نہیں ہے آپ کے فیال میں نہیں کریں نہیں سکتے جب تک کر نہیں سکتے جب تک کہ نیچنل اسیمبلی کی ہلکہ بندیاں جب تک کہ آئینی طور پر جو ہے وہ اسیمبلی سے اپرووال نہ لیں اسیمبلی ہے نہیں تو پھر پھر الیکشن کمیشن کے اس اگام کو آپ کو ہی چیلنج کریں گے پہلے سو ہم بات کریں گے 29 آف آکس کو اور اگر اس کے بعد ہمارا بات نہیں منتی ہے تو پارٹی اپنا لاحے عمل بھی اچھا ویسے آپ کا کیا خیال ہے پھر الیکشن کمیشن کیوں الیکشن کے اندر ڈلے کی بات کر رہے جب کونسٹیٹوشن میں تو ایک چیز کٹیگوری کلیر ہے الیکشن کمیشن نے اچانک اس طرح کی باتیں کیوں کرنا شروع کر دی جس میں جو انہوں نے شیڈول دیا انیشیل ہلکہ بنیوں کے حوالے سے ہی اس میں چودہ دسمبر تک ماملہ چل رہے ہیں پھر جو کمر بلشاد صاحب کا اپنے کوٹ کیا وہ بھی ایڈوائزر ہے شک پنجاب کی انٹیرم کارمنٹ میں تو یہ کہیں گیم تو نہیں ہو رہی بڑی پریٹیگل پارٹیز کے ساتھ کہیں پھر لیکن اب سکیولیشن تو نہیں کی جا سکتے لیکن جو تاریہ کے دی جائے وہ غلط ہیں اور یہ غیر آئی میں ترین ہے تو پھر آپ کے خیال میں ہو کیا رہا ہے پھر کون چاہ رہے کہ اس ملک کے اندر غیر آئی یعنی کامو الیکشن کمیشن چاہتا ہے یہاں پہ تو مستقل غیر آئی نہیں ہی کامو ہے نا جو آج انسٹیبلیٹی ہے انسٹرکنیٹی ہے وہ تھری اسی لیے ہے کہ غیر آئی نہیں ہمیشہ کامو ہے کبھی پولٹیکل پارٹی بنا کے کہتے ہیں کہ ہم اس کو تھرڈ آکشن کے طور پر لائیں کبھی آرٹی ایس بٹھا کے جہے وہ ریزرٹ چینج ہوئے ہیں کبھی حکومتیں جہے وہ فراجائل ڈیمکریسی کر کے ہٹائی جائے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں آپ نے چیئرمنٹ بلاول کی آخری سپیچ بھی سنی ہوگی کہ جو ہم چاہتے تھے کہ آئینی طور پر چلے اور ایک آئینی طریقہ ہمارے سامدر سیاست کا ہو اس میں ہمارے تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں پھر آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو سلسلہ ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو خیال تھا کہ ہمیں ساؤت پنجاب سے کوئی بڑے لوگ جوائن کریں گے کچھ لوگوں نے جوائن کیا لیکن بعد میں ہی اس طرح کام پاکستان پارٹی بنی جو ایک رکابت بنی پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں مزید مضبوطی کے حوالے سے سمیلی بلوچستان کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلوچستان ارواوی پارٹی کے لوگوں نے جو کمیٹمنٹس نہیں اب وہ بھی کمیٹمنٹ کے اوپر پورا نہیں اتر رہے اور ان کا جھکاؤ بھی کہیں نہ کہ مسلم لیگ نواز کی طرف جا رہے تو اب سسٹم میں ہمیں مسلم لیگ نواز ورسس پیپلز پارٹی نظر آئے گا دیکھئے جب ہم پی ڈی ایم میں تھے اس وقت بھی ہم نے گلوچستان میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور ابھی کشمیر میں باکھ کے اندر بھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا ہے لیکن اب کی جو بات ہے اس میں یہ کہوں کہ اگر ہمیں لوگ جوائن نہیں کر رہے اگر ہماری حکومت نہیں بن سکتی آپ لوگ کی کیلکولیشن کے مطابق یا کسی کی بھی کیلکولیشن کے مطابق تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غیر آئینی طریقے کر کے دلائنگ ٹیکٹس کریں عوام جس کو جس کو جس کو بھی چاہے ووڑتے اور اس کے ساتھ حکومت بنائیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر میں یہ سمجھتے ہوں کہ میرا ساؤت پنجاب نے تزدیع کے مطابق مجھے لوگوں نے نہیں جوائن کیا میری پارٹی کو تو ٹھیک ہے اب ہم آئین کو معتل کرتے اور اس وقت تک رکھتے جب تک کہ ہمینا جوائن کر لیں تو یہ غلط ہے ہم نے سولہ میمبر کے ساتھ بنظیر بھٹا صاحبہ نے جو ہے وہ اپوزیشن کی ہے تو یہ یہ طریقہ نہیں ہے اور ہم تو موسٹلی اپوزیشن بھی رہے اور میں تو سمجھتے ہوں کہ پاکستان ڈیوز پارٹی ایک بہترین اپوزیشن کی پارٹی تھی ہے اچھا میں بھی بتائیے گا کہ اب چونکہ آپ نے کہا کہ 39 تاریخ کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ پارٹی ارلا الائیمل کیا بناتی ہے ان کیس ایلیکشن کمیشن اپنے موقف پر کھڑا رہتا ہے اور ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ نوے روز کے اندر یعنی سات نومبر سے پہلے انتخابات کی طرف نہیں آتا پھر پاکستان تحریک انصاف تو اناؤنس کر چکی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم کسی موومنٹ کا آغاست کر سکتے ہیں اس طرح کہ اشارے دے دی ہیں انہوں نے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی تحریک انصاف کی اس موومنٹ پر ان کے ساتھ کونسٹیٹیوشن کے لیے ملک میں ڈیموکریسی کے لیے یا آپ کچھ سپریٹ موومنٹ پلان کرے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہوں نے تو یہ بھی نہیں معلوم جب ان کے خلاف موشن آف نو کانفیڈنس آئی تو انہوں نے اسیمبلی ڈیزولف کر دی تھی انہوں نے تو آئین ہی نہیں پڑھا اور انہوں نے تو اس کے باوجود کہ ان کے ممبر 99.9% پنجاب کے یہ کہہ رہے تھے اپنے وزیر اعلیٰ سے جو ان کا الیکٹورل کالیج ہے جس کی مرضی سے وہ سی ایمبر تھے کہ ہم اسیمبلی نہیں توڑنا چاہتے لیکن انہوں نے پریشرائز کر کے اسیمبلی توڑوا لی تھی اور اپنے لیے سہولت کاریاں کرمائی تھی ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں گے ان کو تو جنرل زہر الاسلام کہہ چکے ہیں کہ ہم انہیں تھارڈ آپشن کے طور پر لائے تھی ہمارا اپنے طریقہ ہے ہماری پارٹی کے قائد نے آئین دیا ہے ہمیں اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی جانے دیئے ہم کوٹ میں بھی جائیں گے اور جو پارٹی لاحی عمل دے گی وہ کریں گے اور آخر میں مہم یہ بتائیے گا یہ جو مسلم لیگ نواز انتخابات میں دیری کو سپورٹ کر رہی ہے اگر مسلم لیگ نواز اپنی اسی محقف پر قائم رہتی ہے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ کڑی ہو جاتی ہے کہ ٹھیکے جو الیکشن کمیشن کا پلان ہے ہمیں وہ قبول ہے تو آپ پھر مسلم لیگ نواز کو کیا مشورہ دیں گے پارٹی کے رپرزنٹیٹر ہم تو پورے پاکستان کو مشورہ دے چکے ہیں جس جس کے کان میں ہماری آواز جا رہی ہے کہ سینسس کے بعد کہیں یعنی لکھا کہ ضرور ہلکہ بندیاں کرائی جائے اور الیکشن ڈیلے کیا جائے اگر چھوٹی فوقت مطلب کہیں یعنی لکھا کہ الیکشن نہ کرائی جائے اور ظاہر ہے کہ اسیمبلی ہوتی ہے تو ہلکہ بندی ہوتی ہے اب وہ نیشنل اسیمبلی نہیں ہے جو کچھ ان کا کام ہے وہاں سے نہیں ہو سکتا تو بہت شکریہ شہلہ رزا صاحب آپ نے پرگرام کے لئے خصوصیت اپر وقت نکالا نظر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے ریڈما سے یہ در شہلہ رزا محصدت موجود تھی ان کی گفت کو آپ نے سنی آج شہلہ رزا مجھے میری ٹیم کے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات